سلام علیکم اس پریزنٹیشن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ فورتھ انڈسٹری ریولوشن کیا ہے اور ہم فورتھ انڈسٹری ریولوشن تک کس طرح سے پہنچے ہیں اور یہ ریولوشن ہماری زندگی میں کیا تبدیلیاں لے کر آئے گا اس سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انڈسٹری ریولوشن بزاتے خود کیا چیز ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انڈسٹری میں تو نئی نئی ایجادات اور نئی نئی دریافتیں جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں اور خاص طور پر ابھی چونکہ پچھلے دنوں میں چیزیں بہت تیزی سے لوگ نئی نئی چیزیں دریافت کر رہے ہیں اور تکیہ میں بہت زیادہ تبدیلیاں جہاں وہ مسلسل آ رہی ہیں لیکن ہر تبدیلی جو ہے وہ ایک ایڈوانسمنٹ تو ہوتی ہے لیکن وہ ایک ریولوشن نہیں کہلاتی ہے جیسے مثال کے طور پر نینو میٹریلز ہیں نینو میٹریلز نے بھی انڈسٹری کو کافی حد تک تبدیل کیا ہے لیکن نینو میٹریلز جو ہے وہ ایک ایڈوانسمنٹ ہے وہ ایک ریولوشن نہیں ہے ہم ایک ایسی تبدیلی کو کہتے ہیں جو اتنی ہماغیر ہو کہ وہ انڈسٹری کو تو تبدیل کر ہی دے وہ ایک عام آدمی کی زندگی کو بھی تبدیل کر دے تو پھر وہ انڈسٹری ریولوشن کہلاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس انڈسٹری ریولوشن تک کس طرح سے پہنچے ہیں تو سب سے پہلے ہم فرسٹ انڈسٹری ریولوشن کی بات کرتے ہیں فرسٹ ریولوشن جو تھی جس کا اندازم یعنی سترہ سو چوراسی یعنی اٹھارویں صدی جو ہے وہ اس کے تقریباً اختتام کے زمانے میں یہ ریولوشن آئی جو کہ اس ٹیم انڈن کے ایجاد کی وجہ سے آئی اس سے پہلے جتنے بھی بھاری کام تھے وہ بہتا لیور انٹنسف تھے بہت زیادہ انسانوں کو خاص طور پر کانکنی کے کام اور وہ کام جن کاموں میں بہت زیادہ طاقت چاہیے ہوتی ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ انسان لگانے پڑتے تھے اور اس میں کوئی بھی چھوٹا موٹا حادثہ جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کی جان کو لے کے بہت زیادہ جان لیوہ ثابت ہوتا تھا اور بہت سارے کام ایسے تھے جو کہ تقریباً وہ ناممکن سمجھ جاتے تھے کیونکہ اتنی طاقت آپ جنریٹ ہی نہیں کر پاتے تھے اس طاقت سے آپ کوئی بہت بڑا کام کر سکیں تو اس لیے جب پہلی رفعہ سٹیم انجن ایجاد ہوئے اور وہ انڈسٹری میں یوز ہونا شروع ہوئے تو پھر جو ہے وہ بہت زیادہ یعنی کہہ دیں سٹیم پاور کی مدد سے جو ہے وہ ایک ریولوشن آیا اور اس سے یہ ہوا کہ جو بہت سخت کام تھے وہ چونکہ مشین کے اوپر چلے گئے تو ایک عام لیبر کی زندگی جو ہے وہ کافی آسان ہو گئی تو یہ جو ہے اسی وجہ سے یہ فرسٹ انڈسٹریل ریولوشن کلاتا ہے کیونکہ اس نے عام آدمی کی زندگی کو جو ہے وہ تبدیل کیا جو سیکنڈ انڈسٹریل ریولوشن کلاتا ہے وہ ماس پروڈکشن یا مشینری کی بہت زیادہ یوز اور بجلی کی ایجاد کے ساتھ آیا اس کے لیے جو ہم جو ہے وہ جو سن عام دور پر دیتے ہیں وہ اٹھارہ سو ستر کے دمانے میں یعنی یہ تبدیلی آنا شروع ہوئی اچھا ایک ریولوشن جو ہے وہ راتوں رات نہیں آتا ہے یعنی وہ ریولوشن جو ہے ایک وقت لیتا ہے لیکن ایک جیسے بجلی کی ایجاد جو ہے وہ چونکہ اٹھارہ ستر میں ہوئی اس کے بعد ایک تبدیلی نظر آئی کیونکہ بجلی ایجاد سے پہلے یہ تھا کہ روشنی اور باقی سٹریم انجن کی کو پاور دینے کے لیے بہت زیادہ اندھن جو ہے وہ فیکٹریز میں جلائے جاتا تھا وہ اندھن جو ہے وہ ہماری انوائلمنٹ کو بھی خراب کر رہا تھا اور جو لوگ کام کرتے تھے ان لوگوں کی ہیلتھ کو بھی بہت زیادہ خراب کرتا تھا تو جو بجلی کی ایجاد سے یہ ہوا کہ آپ کی انوائلمنٹ میں بھی کچھ کلینلینس آنا شروع ہوئی اور آپ کی پروڈکشن میں بھی جو ہے وہ چونکہ بہت زیادہ اندھن وہاں پہ نہیں جل رہا ہوتا تھا جہاں پہ لوگ کام کرتے تھے تو اس وجہ سے لوگوں کی ایک مجموعی جو صحت تھی اس میں وہ بہتر ہوئی تو اس کی وجہ سے اس کو ہم سیکنڈ نیسٹل ریولیوشن کہتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ ماس پروڈکشن اور اسیمبلی لائننگ کے کنٹرٹ وغیرہ بھی جو ہے وہ دیا گیا کہ جی کس طرح سے کام کو جو ہے وہ آپ ایک اسیمبلی لائن میں لگا کے اور آپ کس طرح سے بہت زیادہ چیزیں کم وقت میں تیار کر سکتے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ اسکرڈ لیبر جو ہے وہ کم سے کم چاہیے ہوگی اور آپ کو جو ہے وہ نون اسکرڈ لیبر سے آپ بہت سارے کام جو ہے وہ لے لیتے تھے تو اس سے بھی جو ہے وہ قیمتیں بھی نیچے گئیں اور عام آدمی تک جو ہے وہ چیزوں کے رسائی جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی جیسے گاڑیاں جو ہیں وہ پہلے جب بنی تو وہ صرف چند لوگوں کے لیے ہی تھی لیکن وہ ماس پروڈکشن اور ان چیزوں کی وجہ سے پھر ایک عام آدمی تک بھی اس کی پہنچ جا ہے وہ آنا شروع ہوئی اس کے بعد ہم تھرڈ ریولیوشن جو ہے وہ اس کا کمپیوٹر کے ساتھ جو ہے وہ تعلق ہے جو آپ کے پہلے کمپیوٹر بیس کنٹرولر بنے اور انٹرنیٹ اس کے کچھ سے بعد انٹرنیٹ آیا تو کمپیوٹر نے جو ہے وہ انڈیسٹری میں ایک آٹومیشن پیدا کر دی کہ بہت سارے کام جو تھے کیونکہ جیسے جیسے جو ہے وہ انڈسٹری جو ہے وہ آگے بڑھتی جاتی ہے تو اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جو لیبر انٹرنسیف کام ہیں وہ ان کا طریقہ تھوڑا سا بدل جاتا ہے یعنی جیسے شروع میں جب لیبر جو ہے وہ سارے مشکل کام خود سے ہی کرتی تھی اس کا جب اسٹریم انجن بنا تو بہت سارے کام انجن میں چلے گئے لیکن پھر جو کام لیبر کے پاس آئے واپس یعنی وہ کام پھر لیبر کے لیے دوبارہ مشکل ہونا شروع ہو گئے تو رومیشن سے یہ فائدہ ہوا کہ بہت سارے ایسے کام تھے جو کہ ابھی بھی جو لوگ کرتے تھے وہ ان کے لیے ہیلتھ اور سیفٹی ہیزرڈ تھے جیسے مثلاں گاڑی کے پلانٹس میں اگر آپ لوگوں نے اس کی کوئی ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہو تو بہت زیادہ جو ہے وہ بہت ہیوی قسم کی ویلڈنگ ہوتی ہے تو یہ ویلڈنگ جو ہے وہ جاپانیز نے جو ہے وہ شروع میں اس کے لیے روبوٹس استعمال کرنے شروع کیے اور آٹومیٹک ویلڈنگ کرنے شروع کی اور انہوں نے گاڑیوں کی پروڈکشن کو جو ہے وہ بہت ہی آگے لے گئے تو اور روبوٹ کا استعمال اور آٹومیٹک جو ہے وہ کہہ لیں آٹومیشن کا استعمال ہر ہر فیلڈ میں کیا جانے لگا اور ایسی جگہوں پہ جیسے نیوکلر رییکٹرز ہو گئی یا جگہوں پہ جہاں پہ آم آدمی خود سے جانے میں اس کو بہت زیادہ صحت کے نقصان ہو سکتے ہیں وہاں پہ روبوٹس پھیج کے جو ہے وہ یا اس کو کم از کم کسی مشین کسی آٹومیٹک مشین کے ثروب جو ہے وہ اس کو اس کام کو کر کے جو ہے اس کام کو آسان بھی کیا گیا اور جو لوگ اس کام کو کرتے تھے پہلے ان کے لیے آسان ہی پیدا کی گئے کہ ان کی زندگی جو ہے وہ تھوڑا سی بہتر ہو جائے تو یہ ہماری تھرڈ انڈیسٹری ریولوشن تھی یہ جو ہے وہ آٹومیشن اور کمپیٹر کی وجہ سے تھی اب جو ہے وہ ہم فورت انڈیسٹری ریولوشن میں داخل ہو رہے ہیں فورت انڈیسٹری ریولوشن میں جو ہے یہ جو آٹومیشن والا جو پارٹ ہے یعنی جو مشین پہلے بھی آٹومیشن ہی تھی اگر آپ یہاں پہ سمبل کو دیکھیں تو یہ سمبلز قریباً وہی سمبل ہے جو کی پیچھے سے آیا ہے لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر مشین کی اوپر بھی ایک سگنل بنا ہے یعنی مشین ٹو مشین مشین جو ہے وہ آپس میں خود فیصلے کریں تو فورت انڈیسٹری ریولوشن جو ہے وہ اس لحاظ سے بہت ایڈوانس اس ٹیج ہے کیونکہ اس میں جو ہے وہ آٹیفیشل انٹیلیجنس ہماری زندگی کے ہر شعبے میں داخل ہو جائے گی اور ہم جو ہے وہ ایک سائبر فیزیکل سسٹم جو ہے اس کو یوز کریں گے یعنی کہ جو آپ کے آس پاس موجود ہر چیز جو ہے وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوگی اور جو ٹوپکس ہیں آسکر کے نئے جو انٹرنیٹ آف ٹھینکس وغیرہ کے ہیں وہ اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ عام آدمی تک ان کی رسائی ہو جائے گی یعنی آپ کے گھر کو اتنا اس حد تک آٹومیٹ کر دیا جائے گا کہ آپ جب صبح اٹھیں تو آپ کے اٹھنے کا جو ہے وہ پتہ جلدہ ہے اور سیدہ سے ناشتہ جو ہے وہ آپ کے لیے کرم ہو کے تیار ہو کے آ جائے آپ کے کپڑے جو ہے بیسے موجود ہوں پانی نہانے کے لیے اس کا ٹیمپریٹر جو ہے وہ ایک لیوز پر فکس کر دیا جائے یعنی آپ کی سونچ کے رحاظ سے جو ہے وہ انوائرمنٹ جو ہے وہ آپ کو رسپونڈ کرے تو یہ جو ہے یہ فورٹ ریولوشن ہے جو کہ بلکل ہی یعنی کہہ دیں کہ اس وقت ہم لوگ جس طرح سے بھی زنیا میں رہتے ہیں یہ اس کو بلکل تبدیل کر دے گا بھی بعض ممالک جیسے جاپان وغیرہ چونکہ بہت ایڈوانس ہیں اور وہ اس ریولوشن کے کسی سے کسی لیول پر پہلے سے ہی موجود ہیں لیکن یہ کہ یہ ریولوشن جو ہے یہ دنیا میں کبھی بھی گلوبل نہیں ہوتا ہے آپ کو آج بھی جو ہے وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بعض ایسی جنہیں مل جائیں گی جہاں پہ کونوں سے پانی جو ہے وہ انسان خود ہی نکالتا ہے یعنی تو ایک طرف سے دنیا اس لیون تک پہنچ گئی ہے کہ جاپان میں لوگ جہاں وہ بلکل ہی روبورٹس ان کو جہاں وہ ان کی خدمت پر لگے ہوئے ہیں اور ان کو کھانے کھلا رہے ہیں یا ان کو کھانے پکا کے دے رہے ہیں لیکن دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ابھی بھی جو کہ فرس ریولوشن کے زمانے سے بھی پہلے کے زمانے میں موجود ہیں تو یہ دنیا کی ایک وہ ہے دنیا کی خوبصورتی ہے کہ دنیا میں آپ کو ہر چیز ایک ساتھ مجسر ہوتی ہے تو یعنی ریولوشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ آپ کے اوپر ہر حال میں آ کے رہے گی لیکن ریولوشن کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک چیز ہے جو کہ اویلبل ہو جائے گی کہیں پہ اور اگر آپ اپنے انوائرمنٹ میں اس کو یوز کریں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس ریولوشن سے خوفزدہ بھی ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روبوٹس جو ہیں وہ دنیا کے اوپر خبضہ کر لیں گے تو ہر نئی ٹیکنالوجی سے انسان جو ہے وہ اس کے بلکل دو طرح کے ریاکشنز ہوتے ہیں بعض ایکنالوجی کو یوز کرتے ہیں لوگوں کے فائدے اور اپنے فائدے کے لیے بعض ایکنالوجی سے خوفزدہ رہتے ہیں نہ وہ خود یوز کرتے ہیں اور نہ وہ کسی اور کو یوز کرنے دیتے ہیں تو جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ آپ کے انوائرمنٹ کی تقریباً ہر چیز جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی یعنی مثلا آپ کی واشنگ مشین جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے کپڑوں کے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیشن کرے آپ کے کپڑے جو ہے آپ ایک لیوز کے قریب گندے ہو جائیں تو آپ کو واشنگ مشین جو ہے وہ آپ کو ایک میسیج کر دے کہ جی آپ کپڑے پہنے میں یہ کپڑے جو ہیں وہ آپ تبدیل کریں اور ان کو دھوئیں اسی طرح سے جو ہے وہ آپ کا فریج جو ہے وہ اس کے اندر جو چیزیں پڑھی ہوئی ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتائے گا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ تک تازہ ہیں یا یہ پرانی ہو گئی ہیں یا ان کو پھگنا چاہیے آپ کوئی چیز پکانے کے لیے جو ہے وہ آپ نے آرڈر کرنی ہے تو آپ کا فریج جو ہے وہ آرڈر کر دے گا کیونکہ اس کو پتا ہوگا کہ آپ کی ہیلتھ کس طرح کی ہے آپ کس طرح کی چیز کھا سکتے ہیں یعنی آپ مثال کی طور پر اس میں سے کوئی بھی اپنے آس پاس کوئی بھی ایریا اٹھا لیں یعنی پرانسپورٹیشن میں جو ہے وہ ویسے بھی آپ لوگ سن رہے ہوں گے کہ آٹومیٹک گاڑیاں جو ہیں وہ آگے ہیں ڈرائیورلس گاڑیاں ہیں اس میں کوئی ڈرائیور نہیں ہوتا ہے وہ خود چلتی ہیں اب جو ہے وہ ڈرائیورلس ڈرونز آ رہے ہیں اس ڈرونز میں کو اندر آپ بیٹھ جائیں وہ ڈرونز وہ خود آپریٹ ہوتے ہیں تو آٹومیشن اور وہ بھی دنیا میں ہر جگہ پہ آ رہی ہے امیزون کی ایک گروسری ہے جس میں آپ چاہیں اندر اگر آپ کی کسی کو پک کر رہے ہیں کسی کو واپس رکھ رہے ہیں وہ ہر چیز کو مسلسل نوٹ کر کے اور آپ ایک ایسی شاپنگ کر سکتے ہیں جس میں آپ کسی آدمی سے انٹریکٹ کریں ہی نہ تو اس کی ایک ڈاؤن سائٹ بھی نظر آتی ہے کہ ہم لوگ سوشلی جو ہے وہ بہت زیادہ اسولیٹ ہو جائیں لیکن جیسا کہ ہم کو کہا کہ ہر چیز کے ہر طرح کے فائدے ہوتے ہیں تو صرف اس کی نیگٹیو چیزوں کو لینا جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور اس کی پوسر چیزوں کو اتنا زیادہ استعمال کر لینا کہ آپ دنیا سے بلکل ہی کٹ جائیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے انسان کو جائے وہ بیچ میں ایک اپنا روئیہ رکھنا پڑے گا لیکن ہاں بوٹم لائن یہ ہے کہ یہ چیزیں بہرحال ہمارے فائدے کے لیے بنائی گئی ہیں اس میں سے بہت ہی کم چیزیں ایسی ہیں کیونکہ میں نقصان بجاتی ہیں لیکن نقصان بجانے چیزیں بھی اپنی جگہ پر ہمیشہ سے موجود رہی ہیں ہر دور میں رہی ہیں یہ ٹھیک ہے کہ جیسے جیسے دنیا ایڈوانس ہوتی جاتی ہے اس طرح سے اب سائبر سیکیورٹی اور جو ہے وہ ایٹی ایم اور بینکوں کا جو ہے وہ آن لائن تھیفٹ وغیرہ جو ہے یہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے جو ڈاکو جو ہے وہ گھنے اور بندوخیں لے کے جو ہے وہ بینک نہیں لوٹتے ہیں ڈاکو جو ہے وہ آپ کی کرپٹو کرنسی کو جو ہے وہ آپ کے سسٹم میں سے جو ہے وہ غائب کر دے گا تو ہر چیز کا ایک نیک یعنی یہ چیز کی فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں لیکن ہاں یہ ہے کہ جو آدمی اس کو جس طرح سے استعمال کرے یعنی میرے خیال میں تو اس کے فائدے زیادہ ہیں خاص طور پر ہیلتھ کے شعبے میں پرسنل ہیلتھ کے شعبے میں بہت اچھا اور بہت زیادہ کام ہو رہا ہے آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ لوگوں کو ہاتھ میں گھڑیاں وہ بانتے ہوئے ہوتے ہیں جو ان کو بلڈ پریشر وغیرہ بتاتی ہیں ان کو ایکٹیو رکھتی ہیں تو اس طرح سے اس میں بہت ساری اچھی چیزیں ہیں اور ٹھیک ہے کہ کچھ نیگٹیو چیزیں بھی ہیں تو آپ اچھی چیزوں کی طرف جائیں نیگٹیو چیزوں کو جو ہے وہ انسان پیچھے چھوڑے تو امید یہی ہے کہ یہ تبدیلی جو ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت اچھی تبدیلی ہوگی اور ہم اس میں سے اپنے لیے اچھی چیزوں کو ہی استعمال کریں میرا چھوٹا سا تعرف میرا نام دلزیز خان ہے اور ٹیلی کوم انجینئر ہوں اور تقریباً بیس سال کا میرا تجربہ ہے ٹیلی کوم نیٹورکس کا اور میں جو ہے وہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر جائے وہ اپنی ویڈیوز بنا کے ڈانتا ہوں تاکہ جو کچھ میں نے دنیا میں سیکھا ہے دیکھا ہے وہ میں لوگوں تک پہنچا ہوں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرے ایمیل ایڈرس کے ذریعے یا لنکڈین پہ اور میرے سینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس میری نئی نئی ویڈیوز جو ہیں وہ آتی رہیں تو انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تک خیال رکھے گا سلام علیکم موسیقا